السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا جواب ہر مسلمان کو ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے ہفتے دو ہفتے میں یا پھر ہفتے میں کئی دنوں گوشت وغیرہ تو ہم لوگ کھا ہی لیتے ہیں لیکن اس گوشت کے اندر اس مرگی یا مرگی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام پوٹا ہے اسے پتھری بھی کہتے ہیں اور جس جگہ لوگ رہتے ہیں اس اعتبار سے اس کا نام الگ الگ لوگ لیتے ہیں بہرحال آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا اگر آپ کے یہاں کسی اور نام سے جانا جاتا ہے تو آپ اسکرین پہ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پوٹا جس کو پتھری کہتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں اور جانے بغیر ہی وہ کھانے سے رک جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں اس کے باوجود وہ لوگ کھانے لگتے ہیں تو اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اور اس کا صحیح جواب اور ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا آئیے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ پوٹا کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں دوستوں پوٹا کھانا آپ سمجھ لیں کہ مکمل طور پر جائز ہے کسی بھی طرح سے اس میں قباحت کی بات نہیں ہے اب یہاں بہت سارے لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہوگا کہ بھائی پوٹا جو مرغی وغیرہ دانیں چن کر کے جو گندگی جس چیز میں رہتی ہے اس کو پوٹا پتھری کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف بھی جاتا ہوگا کہ بھائی پوٹا جس میں گندگی ہوتی ہے جب اس کو کھانا جائز ہے تو اوجھڑی یہ علماء کرام نے بہت سارے علماء کرام نے ان کو ناجائز کیوں قرار دیا ہے جبکہ پوٹا اور اوجھڑی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کہ دونوں میں گندگی چیزیں جمع رہتی ہے تو جس طرح سے اوجھڑی کھانا صحیح نہیں ہے اسی طرح سے پوٹا کھانا صحیح نہیں ہوتا اس کے صحیح ہونے کی بات کیا ہے حقیقت کیا ہے پوٹا کھانا جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے تو میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوٹا پوٹے کے اوپر سے پوٹے کے اوپر سے ایک پردہ رہتا ہے جو بالکل نازک پردہ رہتا ہے اور اس پردے کو اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مرغی کے دانے جو گندگی ہوتی ہے وہ پوٹے کے پردے کے اوپر رہا کرتی ہے تو پوٹے کے اوپر کا جو پردہ ہوتا ہے ہم نے اس کو نکال کر کے پھیک دیا تو وہ جو پوٹا بچا ہے وہ بالکل گوشت کی طرح ہو گیا چونکہ گندگی جو تھی وہ پوٹے کے اوپر جو پردہ تھا اس کے اوپر رہتی تھی جو پوٹا تھا اس کے اوپر گندگی نہیں رہتی تھی اور جب ہم نے اس پردے کو نکال کر کے پھیک دیا تو وہ گوشت کی طرح ہو گیا اسی وجہ سے جائز ہے اور رہی بات اوجھڑی کی کہ بہت سارے علماء کرام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے اور کچھ علماء کرام نے کہا کہ بھئی کھا سکتے ہیں لیکن بہرحال بات صحیح ہی ہے کہ اس کو اوجھڑی کو نہیں کھانا چاہیے تو اس کو اس وجہ سے علماء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے نہیں کھانا چاہیے اس وجہ سے کیونکہ اس اوجھڑی میں اوپر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو اسی کے اوپر گندگی رہے بلکہ اوجھڑی میں ہی جو بکری وغیرہ چارے کھاتی ہے وہ چارہ جو ہے وہ اوجھڑی کے اوپر ہی رہتا ہے کوئی پردہ وغیرہ نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اوجھڑی کھانا یہ جائز نہیں ہے اور پوٹا جس کو پتھری کہتے ہیں اس کو کھانا جائز ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر ایک پردے دار جلی ہوتی ہے جس کو ہم نکال کر کے پھیک دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے اور ذائقے دار چیز ہوتی ہے تو پوٹا کھانا بلکل صحیح ہے کسی بھی طرح سے کوئی ناجائز یا قباہت کی بات نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پردہ ہے اس کو نکال کر کے پھیک دیں اس کے بعد بنائیں اور جو بھی پوٹے کھاتے ہیں وہ اسی طرح کھاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے کسی بھی طرح سے کوئی قبھات کی بات نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر میں لیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ